کہ ہم انسان ہیں ہیومن بینگز تو انہیں ہماری بوڈی پر بال ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو ہم کیا ہیں محملز ہیں اس کے بعد اس کی اگزیمپل آ جاتی ہے اگزیمپلز میں کاؤ گوٹ اور بھی بہت سارے اگزیمپلز آپ کو آگے ملیں گی تو یہ سارے کیا کلاتے ہیں محملز ٹھیک ہے سب سے پہلی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ورٹی بلیٹس ہوتے ہیں ان میں بیک بون پائی جاتی ہے تو اس کے بعد ان کی بوڈی پر کیا ہوتے ہیں بال یا فور ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ثرٹ کیا ہے پوائنٹ اس کا کہ یہ اپنے بیپیس کو کیا کرتے ہیں فیڈ کرتے ہیں دودھ پلاتے ہیں اور نیکس کیا ہے یہ جنرلی جو ان کے بیپیس ہوتے ہیں وہ دویلپ ہوتے ہیں کہ انسائردی مادر بوڈی مادر بواڈی ماں کی بوڈی مینٹک ہے تو آپ یہاں پہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس کی کتنی کرنچ ہیں اس کو اپنے م 사용 کر لینا ہے ح drained بعد آپ کو بتایا کہ وہ کون سے ہوتے ہیں اس کی definition vertebrates کی آپ نے define کر لینی یہاں سے یہاں تک define vertebrates اس کی آپ نے definition کر لینی ہے اس کے بعد آگے آپ کو بتایا کہ اس کی کتنی فائنٹ پائی جاری ہیں 47000 میں اس کو آپ نے mcqs کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو بتایا کہ کتنی اس کی divide کیا گیا ہے کتنے گروپ میں five گروپ میں کتنے گروپ میں five گروپ میں اور یہ آپ نے کرنی ہے define five گروپ میں تو اس کی آگے example سے آپ نے یاد کر لینی کون کون سے گروپ میں نام سب سے پہلے human beings سب سے پہلے اس کا point آپ نے کرنا ہے یہاں سے وہ ہوگی اس کی examples ٹھیک ہے human beings are extra examples اس کے بعد آپ نے second point یہاں سے کرنا ہے mammals hair are for on their bodies second point third point آپ نے کرنا ہے babies of the mammals feed them baby and mother's milk اس کے بعد young ones the mammals generally develop into the inside of the mother کتنے point آپ کے ہو گئے یہ ہو گیا fourth یہ آپ نے اس کی define and skin information جو ہے وہ اپنے اس کی یاد کرنی ہے mammals کی next ڈاکٹ آپ کو یہ ایکٹیوٹی بعد میں بڑھا ہوں گی birds اب آجاتا ہے topic birds کا